نمازکار راج سبھر ٹی وی کے خاص کار اکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امرتہ چورسیا ایشیا کی راجنیتی میں نئے سمی کرن بننے لگے ہیں جہاں چین اور روس ایک ساتھ سینک ابھیاس کر رہے ہیں حالاکہ ان دونوں دیشوں کے بیچ یہ چھٹا یودہ ابھیاس ہے لیکن بدلتی پرستیوں میں اسے کافی اہم مانا جا رہا ہے ادھر پاکستان اور روس فرنشپ 2016 کی تیاریوں میں جٹے ہیں بھارت کے پرانے دوست رہے روس کا پاکستان کے نزدیک جانے کو ایک الگ نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے جہاں آزادی کے بعد سے ہمیشہ روس کے ساتھ دوستی رہی ہے تو وہیں پاکستان سے بھارت کے رشتے اچھے نہیں رہے آج کے وشیش میں ہم بات کریں گے اس نئی بنتی دھوری کی ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ دچھن چین ساغر کو لے کر بھارت اور امریکہ کا کیا ہے نظریہ تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش چین اور روس نے دچھن چین ساغر میں بڑا نوسینک یدھا ابھیاس سوموار کو شروع کیا دونوں دیشوں کی سینائیں علاقے میں زبردست ابھیاس میں جھٹی ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ چین دچھن چین ساغر میں اپنے دب دبے اور رن نیتک گڑ بندھن کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جوائنٹ سی دوہزار سولہ نام کا یہ یدھا ابھیاس آٹھ دنوں تک چلے گا چین اور روس کے لڑاکوں کی یہ ٹولی اس وقت پندبی میں کسی دشمن کے حملے سے نقصان کی بھرپائی کر رہی ہے پندبی میں کچھ ہی پلوں میں پانی بھر جائے گا اور یہ بڑا نقصان کر سکتا ہے لیکن چین اور روس کے ان لڑاکوں نے مل کر وقت رہتے پندبی کی مرمت کر دی کچھ اسی طرح چین اور روس کے بیچ جوائنٹ سی دوہزار سولہ یدھا بیاس چل رہا ہے دونوں دیشوں کے سینے دشمن پر حملہ کرنے اور کسی خاص علاقے پر قبضہ کرنے جیسی ٹریننگ لے رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پی ایل اے اپنی سینے طاقت کا پردرشن کرنے کے ساتھ ہی دکشن چین ساگر بھی کسی سمبھاوت سینے حملے سے بچاو کی تیاری کر رہی ہے دونوں دیشوں کے نو سینے کمانڈو نے ہیلی کارپٹر سے کھٹنا اس طرح پہشنے اور بیل دنگ کلائبنگ سکلز میں خوب سا جا اپیاس کیا چینے آٹھ دن تک چلنے والے یودھہ بھیاس میں اب تک کہ سروچ اسطر کا مانکی کرن لڑائی اور دیجیٹلی کرن دکھانے کا دعویٰ کیا ہے چینی نو سینہ کے کل دس جہاز یودھہ بھیاس میں حصہ لے رہے ہیں اس میں ویدھنسک جہاز، فریگیٹ، لینڈنگ جہاز، آپورتی جہاز اور پندو بھی شامل ہیں اس کے علاوہ گیارہ فکس ونگ ویمان، آٹھ ہیلیکاپٹر اور ایک سو ساٹھ مرین کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی میں کام آنے والی بختروند اپکرن بھی موجود ہیں اس یودھہ بھیاس کو لے کر روز بھی کافی اتصاہیت دکھا دونوں دیشوں کی سینہ سینکت ہوای رکشا، پندو بھی روڈھی امیان، لینڈنگ، دیپ زبط کرنے، تلاش اور بچاور ہتیاروں کے استعمال کا ابھیاس کرے گی چین نے صاف نہیں کیا ہے کہ کیا ابھیاس دکھشن چین ساغر کے ویوادش شیطر میں بھی ہوگا خاص طور پر بیجنگ کے نائن ڈیش لائن میں جس پر چین کے دعوے کو جولائی میں انتراشتے مدھیستہ عدالت نے نیرست کر دیا تھا بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی چین اور روس کے بیچ دو ہزار بارہ کے بعد یہ چھٹھا یدھا بھیاس ہے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر نے چنتہ بڑھا دی ہے روس اور پاکستان پہلی بار سینکت کی یدھا بھیاس کرنے جا رہے ہیں روس بھارت کا پرمپراغت مطر رہا ہے اور پاکستان سے بھارت کے ویواد کسی سے چھپے نہیں ہیں ایسے میں روس اور پاکستان کے سینک رشتے بڑھنا دچھن ایشیا کے راجنیتی میں بڑے بدلاو کی اور اشارہ کر رہے ہیں ایک طرف روس اور چین کی نوسینا جوائن سی دو ہزار سولے میں مشکول ہے تو ادھر پاکستان اور روس پرنشپ دو ہزار سولے کی تیاری کر رہے ہیں جی ہاں موسکو میں پاکستان کے راجدود میں اس سال کے آخر تک سینکت سینکت نے ابھیاس کرنے کی بات کہی تھی یہی نہیں پاکستان روس سے لڑاکو ویمان خریدنے کی بھی تیاری کر رہا ہے پاکستان کے اخبار دے ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق دونوں دیشوں کے دو سو سینک اس سال کے آخر میں ہونے والے یودہ ابھیاس محصہ لیں گے موسکو میں تینات پاکستان کے راجدود کازی خلیلاللہ کے مطابق پہلی بار ہو رہے یودہ ابھیاس کو فرینڈشپ دو ہزار سولے نام دیا گیا ہے روسی میڈیا سے باچیت میں خلیلاللہ نے کہا کہ دونوں پکش رکشہ اور سین تقنیق سہیوب بڑھانا چاہتے ہیں چائنہ اور رشیہ جس طریقے کا یودہ ابھیاس کر رہے ہیں اور رشیہ اور پاکستان بھی ساتھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک طریقے سے ایک دستک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں ایک دوسری کی سٹرنٹ کو جانیں اور جو انتراشتی ہے اس طرح پہ جس طریقے کا بھو رننی تک استھیتی ہے اس کی بھی ہم کو جانکاری ہو اور ایک دوسرے کی سینہ کی جو ٹیکنک سے اس کی بھی جانکاری ہو کیونکہ بہت سارے مدے اُبھار رہے ہیں آج کے دن دراصل شیط یود کے سمیے سوویت سنگ اور پاکستان ایک دوسرے کی دشمن تھے لیکن اب حالات بدلتے دیکھ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ واشنگٹن سے رشتے بگڑنے کے بعد پاکستان ہتھیاروں کے لیے موسکو کی طرف دیکھ رہا ہے اس خبر سے بھارت کے ساتھ امریکہ میں بھی چنتائیں دیکھی جا رہی ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق امریکی ویدیشوی بھاگ نے اسلام آباد کو لمبے سمیتک سہتہ راشی دینے کی بات کہی ہے لیکن حال ہی میں امریکی سانسدوں نے پاکستان کو اتیادونک ایف سکسین لڑاکو بیمان بیچنے سے انکار کر دیا ملیٹری ڈرل کا تو یہ تو پہاڑی علاقوں میں ڈرل دونوں کے بیچ میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ڈرل یہ جو بہت سارے چچن آتنکوادی گروپ وہاں پر ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا اس میں اگر کبھی پاکستان رشیہ کا ہیلپ لینا چاہے تو اس کو آسان بنانے کا یہ ایک عبیاس ہو سکتا ہے روس اور پاکستان کی یہ دوستی پچھلے کئی مہینوں سے رنگ لا رہی تھی پچھلے قریب ڈیڑھ سال میں پاکستان کے آرمی اے فوس اور نیوی چیف روس کا دورہ کر چکے ہیں پچھلے سال اگست میں پاکستان نے روس سے ایم تھرٹی فائیف خریدنے کی دیل پر سہمت جتائی اس کے علاوہ پاکستان روس سے سکھوئی ایس یو تھرٹی فائیف فائٹر جیٹ بھی خریدنا چاہتا ہے پاکستان چین سے پہلے ہی اچھے رشتے بنا چکا ہے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کا دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان اب روس سے دوستی بڑھا کر کوٹنیتک اور رنیتک سنتولن بنانے کی کوشش میں ہے پنچانن مشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ راجزبہ ٹی وی دنیا کی کئی دیشوں کے بیچ لگاتار سمی کرن بدل رہے ہیں ایسے میں بھارت کا نئے رشتے بنانا اچھی بات تو ہے لیکن پرانے دوستوں اور رشتوں کو سنبھالے رکھنا بھی بہت ضروری ہے روس کے چین اور پاکستان کے ساتھ نزدیکی کے بعد بھارت پوری طرح سے سابدھان ہو گیا ہے بھارت اور روس کی دوستی اس زمانے کی ہے جب ہمارا دیش آزادی کے بعد اپنے پیرو پر کھڑے ہونے کے لیے سنگھرش کر رہا تھا پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا دباؤ کم کرنے کے مقصد سے روس کے ساتھ بھلے ہی دوستی کی قوائے شروع کر دی ہو اور چین نے نئے راجتک سمی کرن گڑنے کی تیاری کر لی ہو بھارت موجودہ حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور روس کے دونوں دیشوں سے سمجھوتوں کو لے کر پوری طرح سترخ ہے راجنیتی کے لگاتار بدلتے ویشوک سمی کرنوں کے حساب سے بھارت روس کے ساتھ اپنے رشتوں کو نئے پریپیکش میں دیکھنے اور اسی حساب سے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ بھارت روس کے ساتھ رکشہ اور رنیتک سمجھوتوں کو لے کر اب زیادہ دیری نہیں کرے گا شیط یود کے بات آج جو سمبند بھارت اور رشیہ کا ہے وہ پہلے اس سے بہت گھنش تھے آج جو سمبند بھارت اور امریکہ کا ہے یہ ایک نیا دور ہے اور اس کی گہرائی آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور گہرہ ہوتے جا رہا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روس جو ہے چالیس سال پرانے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے گا آخر اس کا بھی تو ادھیکار ہے کہ وہ نئے لوگوں کو کھوجے نئے پارٹنرشپ کو کھوجے اگلے مہینے بھارت میں برکس دیشوں کی بیٹھک ہونی ہے اور روس کے راشپتی برادی میر پتن کو بھی اس میں بھاگ لینا ہے اسی دوران بھارت اور روس کے بیچ ہونے والی سالانہ سہیوگ بیٹھک بھی ہو سکتی ہے دونوں دیش پشلے ایک مہینے سے اس بیٹھک کی تیاریوں میں جھٹے ہیں حال ہی میں روس کے اوپ پردھان منتری اور سینے اور دیوگیک آئیوگ کے اوپ پرمک دمیتری روگوزین نے بھارت کا دورہ کیا اس دوران ویدیش منتری سوشما سوراج کی اگوائی میں دونوں دیشوں کے بیچ اس تھاپت انتر منترالی آئیوگ کی بیٹھک بھی ہوئی روگوزین کی بیٹے ایک مہینے میں بھارت کی یہ دوسری یاترہ تھی اس سے پہلے اگست میں روگوزین نے پردھان منتری نرندر موڈی سے بھی ملاقات کی تھی اس دوران ہوئی دوی پکشیے بیٹھک میں دونوں نیتاؤں کے بیچ رکشہ سہیوگ پر اہم باتچیت بھی ہوئی بھارت لگاتار کہتا رہا ہے کہ امریکہ سمیت دوسرے دیشوں سے اس کے رن نیتک اور رکشہ سہیوگ کو لے کر جو بھی سمجھوتے ہو رہے ہیں ان کا بھارت روس کے دشکوں پرانے اور مضبوط رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا حال ہی میں پردھان منتری نرندر موڈی نے بلادیمیر پوتین کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمیلناڈو کے کڑن کولم اسٹھت نیوکلئیر پاور پلانٹ کے یونٹ ایک کا ادھگھاٹن کیا تھا اس موقع پر بھی انہوں نے روس کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو اتحاسک بتایا تھا پردھان منتری نرندر موڈی اگلے مہینے جب روس کے راشپتی بلادیمیر پوتین سے ملیں گے تو اس بیٹھک میں کئی اہم رنی تک سمجھوتے ہونے کی امید ہے اس شیرش اس طریقے بیٹھک میں روس سے اس 400 مسائلوں کی خرید کو لے کر انتیم فیصلہ ہونے کی بھی سمبھاونا ہے پچھنے سال دسمبر میں دونوں نتاؤں کے بیچ بات چیت میں یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ دوی پکشیے رشتوں کو بدلتے ویشوک پریویش کے مطابق زیادہ سے زیادہ پراسنگیگ بنانے اور ایک دوسرے کے ہتوں کے مطابق دھالنے کی کوشش کریں گی پنچانن مشہ کے ساتھ امیت اروڑا راج سبھٹیو دچھن چین ساغر میں روس اور چین کے یدھا بھیاس کو لے کر کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں حال کے دنوں میں دچھن چین ساغر میں چین کے روائے پر بھارت اور امریکہ نے کڑا اعتراض جتایا ہے آسیان اور پوروے ایشیا شکھرسا میلنوں میں پردھان منتری نریند موڈی نے یہ مدہ اٹھایا وہیں امریکی راشترپتی اوباما نے صاحب کہا کہ چین کو انترازٹیٹ ٹریبینل کے فیصلے کو ماننا ہی ہوگا دکشن چین ساغر میں چین اور روس کے اس یدھا بھیاس کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے ہیں دراصل دکشن چین ساغر کا بڑا سامریک مہتو ہے انترازٹری نیائدھی کرن سے چین کے دعووں کے خارج ہونے کے بعد یہ کسی دیش کا پہلا یدھا بھیاس ہے حالانکہ یہ ویوادت علاقے سے دور ہے لیکن حال کے بھارت آسین شکھر سمیلن اور پوروی ایشیا شکھر سمیلن میں جس طرح سے دکشن چین ساغر کا مدہ اٹھا اس کے بعد اسے کافی اہم مانا جا رہا ہے پردھا منتری نرندر مودی نے سبھی پکشوں سے 1982 کے سنیوکت راشتر سمدری قانون سمجھوتے کا سممان کرنے کی اپیل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت دکشن چین ساغر میں نو واہن کی سوطندرتہ کا سمرتھن کرتا ہے مدے کے سمادھان کے لیے دھمکی اور طاقت کے استعمال سے شانتی اور ستھرتہ پر اثر پڑے گا وہیں امریکی راشترپتی براک اوبامہ نے بھی کہا تھا کہ دکشن چین ساغر کا سینی کرن نہیں ہونا چاہیے ہالانکہ آسیاں نے دکشن چین ساغر کو لے کر کسی کا پکش نہیں لینے کی بات کہی تھی بھارت دکشن چین ساغر ویوات کو ہمیشہ سے باتچیت کے ذریعے سلجھانے کی پکش میں رہا ہے یہ علاقہ بھارت کے لیے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے لہٰذا بھارت یہاں کی ہر گتیویدی پر نظر رکھتا ہے دراصل بھارت کا پچپن فیزدی سمدری کاروبار اس علاقے سے گزرتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ اس علاقے پر چین کے دب دبے سے بھارت بھی پرباویت ہوگا بھارت کا جو ONGC ویدیش لیمیٹیٹ نے انہوں نے 127, 128 بلوکس میں انہوں نے جو انویس کی آبی تک اس کو بہت ایک سپورٹ ملے گی انٹرنیشنل لوہ طریقے سے کیونکہ دوہزار نو میں جب انس آئی راوت انسیڈنٹ ہوئی جبکہ ایک بھارت کا ایک ناو سینہ کی ایک شپ وہاں پہ گئی تھی تو ایک کوئرسیو ڈیپلومیٹک طریقے سے چین نے ان کو بھگایا تو ابھی بہت سارے جو کامپنیز کھلے عام جا سکتے ہیں وہاں پہ کیونکہ انٹرنیشنل لوہ ان کے مدد کریں گے دکشن چین ساگرمی بھارت کا روک چین کے ساتھ راجنیتک اور سامرک سنتولن کے لیے ضروری ہے جانکار مانتے ہیں کہ اگر چین اس علاقے میں من مانی کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد اس کا دکھل ہند مہا ساگر میں بھی پڑھ سکتا ہے جو بھارت کے حط میں نہیں ہوگا بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی ادھر چین اور روس کا سینکت سین ابھیاس ہو رہا ہے تو ادھر بھارت بھی امریکہ کے ساتھ سینک ابھیاس کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھارت پہلے بھی کئی مرتبہ یہ پرکریہ دہرا چکا ہے لیکن اس بار بات الگ ہے کیونکہ حال ہی میں بھارت اور امریکہ کے بیچ سین سمجھوتوں کے چلتے چین اور پاکستان کی بے چینی بڑھی ہوئی ہے بھارت بھارت امریکہ کے ساتھ سینکت سین نے ابھیاس کر رہا ہے بھارت امریکہ کے بیچ حال کے ایتھیاس سمجھوتے نے چین اور پاکستان کی بے چینی بڑھا دی ہے اس سمجھوتے کے تہت بھارت اور امریکہ کی سینہ ساجو سامان کی آپورتی کے لیے ایک دوسرے کے سینے ٹھکانوں اور زمین کا استعمال کر سکیں گے سمجھوتے پر ہسٹاکشر کرنے کے باڑ امریکہ قریبی سہیوگی کی ترہ بھارت کے ساتھ بھی رکشا بیاپار اور تطنیقی سمبندھی سہیوگ کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے ڈاکستان 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 بھارت رکشہ اور کرنوں کے معاملے میں خود کو دنیا کے دیشوں کی بیچ پہلی کتار میں لانا چاہتا ہے اس کے لیے امریکہ کافی فائدے مند وکلپ ثابت ہو سکتا ہے رکشہ سہیوگ میں امریکہ کے ساتھ پارٹنر بننے کے بعد بھارت کی نظر اب سینے تقنیق میں بھی نئی ساجیداری کرنے کی ہے ہم اس دور میں ہیں جہاں ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اگر امریکہ کے ساتھ گھنشت ہو تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو پرانے رشتے ہیں جو ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ رشتہ ہیں رشتہ کے ساتھ ساٹھ سال پرانا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ بھارت اور امریکہ کے سمبند گہرے تو ہو رہے ہیں مگر بھارت اور روس کے سمبند میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمجوری آ رہی ہے مگر سچائی یہ ہے کہ آرثک جگت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور روس کے سمبند کمجور ہوتے جا رہے ہیں اس سہیوک سے ہند مہا ساغر میں بھارت کی طاقت تو بڑھے گی ہی امریکہ بھی خود کی موجودگی کو مضبوطی سے درج کرا پائے گا دونوں دیشوں کی سکریتہ بڑھنے سے چین اس سمدر شتر میں آسانی سے آگے نہیں بڑھ پائے گا ہند مہا ساغر میں امریکہ کا سب سے شکتشالی بیس ڈیو گارسیو میں ہے یہ بیس تیس پر کلومیٹر میں پھیلا ہوا دویپ ہے جس کی بھارت سے دوری تین ہزار کلومیٹر ہے جبکہ دکشنی چین ساغرز کی دوری پانچ ہزار کلومیٹر ہے اس مدے پر چین سنکتراشتھ امریکہ اور پڑھوسی دیشوں میں سے کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے امریکہ کے نجدیک گئے ہیں کیوں گئے ہیں کیونکہ ہم آتنکوات سے لڑ رہے ہیں امریکہ بھی آتنکوات سے لڑنا چاہتا ہے امریکہ بھی اپنا آرثی خط کی پریپورتی کرنا چاہتا ہے امریکہ بھی اپنا جو سپر پاور کا ورچش میں اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اس میں اس کو لگتا ہے کہ بھارت ایک صحیح کی راشت ہو سکتا ہے تو بھارت ایک صحیح کی دیش ہو سکتا ہے تو بھارت کی طرف امریکہ جھک رہا ہے ہم امریکہ کی طرف نہیں جھک رہے ہیں بھارت امریکہ رکشہ صحیح کو لے کر پاکستان کی پریشانیاں بھی بڑی ہوئی ہیں پاکستان کے اخبار دڈون کے مطابق اس کا چین اور پاکستان پر سیدھا سر پڑے گا دونوں دیشوں کو ایشیا میں چین کے بڑھتے پربھاؤ کو روکنے اور آتنک وات کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی جٹ انجن تقنیق اور ڈرون تقنیق سے پاکستان کی رکشہ کمزور ہوگی لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے کہ امریکہ سے ملنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے بھارت پاکستان میں پناہ لیے بیٹھے آتنک کی سنگٹھنوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے بھارت اور امریکہ کی بیچ سینک تو سینے ابھیاس کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی گیارہ بار دونوں دیشوں کے سینک ایک ساتھ ٹریننگ لے چکے ہیں لیکن حالی میں سینے سہیوک سمجھوتے کے بعد بھارت امریکہ کے ساڑھے چار سو جانباز ایک ساتھ مل کر اپنی طاقت کو اور دھارڈار بنا رہے ہیں اس ابھیاس سے سورکشہ بلوں کا زیادہ زور پروتیک شیطر میں آتنگواد سے نپٹنے پر ہے بنچانان مشہ کے ساتھ امیتہ روڑا راج سبھا ٹی وی چین اور روس کا ساجہ ابھیاس تو چل رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور روس بھی سینک ابھیاس کی تیاری کر رہے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کوئی نئی دھوری تو نہیں بن رہی نئے بنتے سمی کرن کو لے کر امریکہ نے تو صاف چنتہ ظاہر کر دی ہے حالانکہ بھارت کے لیے بھی یہ دوری چنتہ کی بات ہے یہ جھلک ہے ایسیا میں اُبھرتی ایک نئی دھوری کی دچھڑ چین ساغر میں ساجہ سین اپھیاس کے جریے روس اور چین دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آج ان کے حط جڑ گئے ہیں جانکاروں کے مطابق روس سندیج دینا چاہتا ہے کہ وہ ویشوک سکتی ہے اس کے حط ویشوک ہے اور وہ ان کی رکشہ کے لیے تیار ہے اُدھر چین دچھڑ پورو ایشیا میں امریکہ کے دوپکشی اور بہوپکشی سین اپھیاسوں کا جواب دینے کی کوشش میں ہے اس میں چنٹا جنک بات یہ ہے کہ بہت کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ٹاپو کو کیپچر کرنا اور ٹاپو پر سے ملیٹری کو ہٹانا یہ ابھیاس کا ایک حصہ ہوگا اور اس میں بہت آدھونک اینٹی سام مارین وارفیر بہت سارے ہیلیکاپٹرز اور بڑے بڑے ائرکرافٹ کائریز بھی اس میں استعمال کیے جائیں گے دونوں رشیا اور چین کے تو یہ ایک چنٹا جنک ایکسرسائز ہے امریکہ کا بھارت کے ساتھ سنیوکت سین اپھیاس شروع ہوا ہے یود اپھیاس دو ہزار سولہ کے نام سے اسے اتراخن میں چلایا جا رہا ہے بھارت نے حال میں سنچار تندر ساجہ کرنے کا اہم سمجھوتا امریکہ سے کیا امریکہ نے بھارت کو اپنے رکشہ سہبھاگی کا درجہ دیا ہے ان سب سے بھارت اور امریکہ کی قریبی بڑھی ہے تو چین نے اس کے خلاف اپنے داؤں چلی ہیں پاکستان میں وہ بھاری نویش کر رہا ہے انتراشتی منچوں پر آتنگوال جیسے مدے پر بھی پاکستان کو سنرکشن دینے میں چین نے کوئی گریز نہیں کیا ہے جو اپنی آنٹھرک سمجھیاں میں علجے ہوئے ہیں اور جن کا سروائیول اسی طریقے کے ایکٹیوٹیز میں جس میں پاکستان بہت بڑا ادھارن ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی آنٹھرک سمجھیاں سے جنتا کا اور انتراشتی کمپنیٹی کا دھیان ڈائیلوٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کہ دوسرے کے مامل محصتک شیپ کریں گے اور آتنگوالد کو بڑھاوا دیں گے یہ ٹرینڈ ہے تو ایسے راشتروں کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا جب تک آپ باہر نکل کے آواز نہیں بلند کرو اس بیچ اس خبر نے سب کا دھیان کھیچا کی پہلی بار روس اور پاکستان ساجہ سینک ابھیاز کرنے کی تیاری میں ہے تو کیا اس شیطر میں چین روس اور پاکستان کی ایک نئی دھری بن رہی ہے روس دشکوں سے بھارت کا خاص دوسرا ہے شیطر کے دور میں اس نے سینک راشت جیسے منچوں پر بھارت کو پھرزور کورٹی تک سمرتن دیا ہتیار اور پرمانو جیسی سمویترشیل تقنیق کی آپورتی کا وہ بھروسے مند ذریعہ رہا مگر اس کا امریکہ سے بیر ہے تو کیا بھارت کی امریکہ سے بڑھی نکٹتا اسے پسند نہیں آئی ہے جانکار مانتے ہیں کہ روس نئی دھری کے لیے بھارت اور ویتنام جیسے دیشوں سے اپنے پرمپراغت سمبندوں کی بلی نہیں چڑھائے گا پھر بھی چین اور پاکستان سے اس کی بڑھتی نکٹتا بھارت کے لیے چنتہ کا کارانت ہونا چاہیے اس سے اور کچھ ہو یا نہ ہو چین اور پاکستان کا منوبل ضرور پڑھے گا اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان دونوں دیشوں کا مقصد بھارت کو گھرنا ہے بنچاران مشنا کے ساتھ ستین رنجن راجی سبھاٹی بھی موسیقی